اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ سب ویلکم چو مدیہرانی چینل تو آج ہم نے بنائے ہیں آلو پالک کے پکوڑے جیسے ہی تھوڑا سا ویدر چینج ہو تھوڑی سی ریم جیم ہو بارش ہو تو دل چاہتا نا پکوڑے کھانے کو تو سیم ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہو آج تھوڑی سی بارش ہو ہی ہمارے ایریے میں سعودی عرب میں تو میں نے بھی چاہا کہ میں بھی پکوڑے بناوں تو سوچا آپ کے ساتھ بھی ریسیپی شیئر کروں تو دیکھیں کتنے مزے کے ماشاءاللہ پکوڑے بنے ہیں اندر سے فال ٹائم جوسی ہیں باہر سے کرسپی ہیں کھانے میں لا جواب میری تو خوب ساری طریفیں ہوئی ہیں جب میں نے پکوڑے بنائے تو میں نے سوچا آپ سب کے ساتھ بھی اس ریسیپی کو شیئر کروں تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے تو چلے چلتے ہیں پھر ریسیپی کی طرف تو اس کو بنانے کے لیے جیسے fries کی شیئر میں کٹ کر لیا دو میڈیم سائیز کی علو اور ایک کپ میں نے ایک باول میں نے چھوٹا سا اس میں آپ بالک کر لیا اور میں نے چھوٹا سا میڈیم سائیز کے اس میں انیل لیا تھوڑی سی تین سے چار منے گرین چیلی سلاسے کے لیے ان کو چوب کر لیا انگریانٹس میں میں نے یہاں پے تھوڑی سی ٹھوڑی سی کرسٹ چیلی لیا ثابت لال میر جس کو کوٹ لیا جس کو اجوائن لیا میں نے تھوڑی سا چاٹ مسالہ نمک اور بیکنگ پاوڈر اور ساتھ میں کریانڈر پاوڈر ریڈ چیلی پاوڈر زیرا پاوڈر اور سوکھی میتھی سوکھی میتھی کا بہت اچھا فلیور آتا ہے یہ مت بھولیے گا ضرور ایڈ کیجئے گا اور یہاں پہ میں نے بیسن لیا 4 ٹیبل سپون کھانے کا چمچ جو بڑا چمچ کھانے کا چمچ ہوتا ہے 4 ٹیبل سپون میں نے بیسن لیا ہے تو بیسن زیادہ ایڈ مت کیجئے گا پکوڑے مزے کے نہیں بنتے بیسن کم ہوگا تو کھلے کھلے پکوڑے بنیں گے آپ کے تو چلیے ان کو مکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس میں بیسن ایڈ کیا اور اس کے بعد ہم اس میں پالک اور انیان ایڈ کریں گے بہت مزے کے پکوڑے بننے والے ہیں ریسپی کو لاس تک دیکھیں یہ ہم نے پالک اور انیان اس میں ایڈ کر دیا اب ہم اس میں گرین چیلی ایڈ کریں گے 3 سے 4 میں نے گرین چیلی سلین تھی بہت مزے کا فلیور آتا گرین چیلی کا بھی پکوڑوں میں اور ڈرائی انگریڈنس جتنے بھی سارے میں نے لیے تھے وہ سب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ سب مسالے ہم نے اس میں ڈال دیئے اور اب ہم ان کو اپنے ہاتھ کی مدد سے ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر لیں گے سب مسالوں کو ہاتھ آپ کے اچھی طرح ووش ہونے چاہیے جب بھی کوئی کام ہاتھ سے آپ نے کرنا ہے مسالوں کا مکسنگ کا کوئی بھی کام تو اپنے ہاتھ میک شور کہ اچھے سے ووش کی ہوں آپ لوگوں نے تھوڑا تھوڑا پانی اس میں ایڈ کرتے جائیں اور یہ دیکھیں جی ہم نے ہاتھ کی مدد سے ساری جو آلو تھا پالک تھا سارے مسالے ہم نے اچھی طرح مکس کر لیے نمک مجھے تھوڑا سا کم لگے تھا میں نے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا تھوڑا سا آپ نمک چک کر سکتے ہیں مجھے کم لگا تھا نمک میں نے ایڈ کر دیا کڑائی میں میں نے آئل ڈال کے اس کو فل فلیم پہ میں نے اچھے سے گرم کیا ہوا ہے اب اس میں میں پکوڑے ایڈ کر رہی ہوں پکوڑے بھی چھوٹے چھوٹے بنائیے گا وہ بہت مزے کے بنتے ہیں کریسپی کریسپی پکوڑے بنتے ہیں بڑا پکوڑا چھوٹے چھوٹے پکوڑے اس میں ڈالتے جائیں اور اب اس کی آنچ جو ہے سلو جو کر دیں اس کی آنچ کو فلیم سلو کر دیں اور پکوڑے ڈالنے کے بعد فوراں ہی پلٹنا سٹارٹ نہیں کر دینا آپ لوگوں نے دو منٹ تک پیٹ کریں فوراں سے پلٹیں گے تو پکوڑے ٹوٹ جائیں گے اور آئل بھی آپ کا تھڈڈا نہیں ہونا چاہیے وہ بھی فل گرم ہونا چاہیے یہ دیکھیں ہم پلٹ رہے ہیں پکوڑوں کو پیارا سا خوبصورت سا کلر آنے تک ہم ان کو فرائے کریں گے بہت ایزی ریسپی ہے بہت یمی مزے کے کیوک ریسپی یہ تو فوراں ہی بن جاتی ہے یہ دیکھیں جی پیارا سا اس کا گولڈن سا کلر آ جائے تو پھر ہم ان کو ڈی شاوٹ کریں گے یہاں پہ پکوڑے ہمارے تل رہے ہیں ماشاءاللہ فرائے ہو رہے ہیں بھارش کے موسم میں دل کرتا نا پکوڑے کھانے کو جیسے بھارشوں کہیں بھی سننے دل چاہتا جی پکوڑے بنائیں اور کھائیں اور مزے کریں تو ہمارے بھی آج چھلکی ہلکی بوندہ باندھی ہوئی ہے بس یہ دیکھیں جی کتنا پیارا کلر آ گیا پکوڑوں کا ہمارے پکوڑے اچھے سے یہاں پہ فرائے ہو رہے ہیں یہ جی ہمارے پکوڑے بہترین فرائے ہو گئے ہیں اب ہم ان کو ڈی شاوٹ کر لیتے ہیں زبردست مزے دار پکوڑے ہمارے تیار ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کو آپ سوس کے ساتھ گرین چٹنی کے ساتھ رائتے کے ساتھ کیچپ کے ساتھ جس کے ساتھ بھی کھائیں گے نا مزے گئی لگیں گے بہت ٹیسٹی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو جی یہ ہے ہمارے پکوڑے ماشاءاللہ اوپر آپ تھوڑا سا سپرینکل کریں اور اس کو کسی بھی سوس کے ساتھ گرین چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ انجوائے کریں تو کمال کمال کے پکوڑے بنیا جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ایک پکوڑا میں آپ کو توڑ کے دکھاتے ہوں یہ باہر سے فل ٹائم کریسپی اور اندر سے جوسی اور سپائسیز بھی سارے اس میں بہترین قسم کے یہ تو میرے سے تو رہا نہیں گیا میرے موہ میں تو پانی آ رہا تھا میں نے بنائے تھے میں نے تو فورا نہیں کھا لیا زبردست قسم کے پکوڑے تیار ہیں تو آپ بھی بنائیں اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور ایک پیارا سا کومنٹ کر دیا کریں آپ کے کومنٹ سے ہمیں حوصلہ افضائی ملتی ہے اور ہم مزید آگے اچھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو مجھے دیجئے اجازت خوش رہے آباد رہے اللہ نگہبان اللہ حافظ